سلام علیکم دوستو آج کی جو میری ویڈیو اس کو ٹوپک یہ ہے کہ بہت ہی اچھی خبر آئی ہے اسرائیل سے کہ اسرائیل کے جو جرنل سٹاف ہیں جو چیف آف جرنل سٹاف کی بھی کہتے ہیں اور ان کا نام ہے حرزبی حلوی وہ حزباللہ کے ڈرون حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں یہ صبح سے سوشل میڈیا پر یہ خبریں چل رہی ہیں مگر اسرائیل نے ابھی تک اس خبر کی کوئی تردید بغیرہ نہیں کی کہ آیا کہ ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے ہوا یہ ہے کہ ہزباللہ نے جو اپنی سٹیٹمنٹ دی ہے انہوں نے یہ بولا ہے کہ دو ڈرون جو کہ ریشن ساتھ کے ہیں اور ان پر جدید میزائل بھی نصب تھے وہ ان سے حملہ کیا گیا ہے اور ان کو انفرمیشن بھی تھی کہ جناب اس وقت یہ جرنل چیف آف سٹاف اس جگہ موجود تھا دو ڈرون جب ان پر فائر کیے گئے تو اس میں سے ایک کو تو اسرائیلی جو ڈفینس سسٹم ہے اس نے روک لیا اور دوسرا جو ہے وہ اپنے جو حدف تھا اس کو اس نے ہٹ کیا اور بہت زیادہ وہاں پر نقصان کیا اور اس میں چار ان کے اسرائیلی لوگ مرے ہیں اور تقریبا جو خبروں میں آئے سیمٹی ایٹ کے قریب زخمی بھی ہوئے تو اس میں جو ایک بندہ ہے وہ جرنل سٹاف جو اسرائیل کا ہے تو ہرزوی ہلوی جو ہے وہ بھی شامل ہے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے ہزباللہ کے لیے اور ایران کے لیے بھی کیونکہ ایران کا بہت ہیوی نقصان کیا اسرائیل نے اور اس کے علاوہ ہزباللہ کا بھی مین جو چیف تھا ان کا اس کو بھی انہوں نے شہید کیا اور ہزباللہ والے بھی ڈھونڈ رہے تھے کہ کئی نہ کئی ہمیں بھی موقع ملے اور ہم بھی ان کے جو چیف ہیں ان پر حملہ کریں اور ان کو کئی نہ کئی سے انفرمیشن مل گی کہ فلان جگہ ان کا جنرل سٹاف چیف آف سٹاف موجود ہے تو وہیں پہ انہوں نے فوراں سے حملہ کیا اور کامیابی حاصل کی آپ دیکھتے ہیں کہ مطلب اسرائیل والے اس خبر کے بارے میں کیا کہتے ہیں ابھی تک وہ خاموش ہے اس کا مطلب ہے کہ جو ہزباللہ والے کلیم کر رہے ہیں یہ بالکل صحیح ہے تو یہ ہے ناظرین میری آج کی ویڈیو امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہو